آج کے دن ہی انگریجوں نے توپوں کے موہ پر باندھ کر ان کو اڑایا تھا اور کیوں اڑایا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم گلامی سویکار نہیں کریں گے انگریجوں تمہیں بھارت سے باہر جانا پڑے گا ہم نے گلام رہنا نہیں سکھا اور اس کے لیے انہوں نے پورے مدد پردیس میں بسیس کر گونڈوانا اس انچل میں جوردست سنگروہ کا بگل فوکا تھا سنگھرز کا بگل فوکا تھا سنگھرز بھی ایسے کہ گھمرا گیا انگریج ان کو لگا کہ اگر یہ جندہ رہ گئے تو انگریج خدیر دیے جائیں گے بھارت کی دھرتی پر پونٹ ٹک نہیں پائیں گے اور اس لیے کرکرانتی کو کچلنے کی کوسس کی دبانے کی کوسس کی اور اسی کڑی میں ہمارے راجہ صاحب اور کونر صاحب کو جندہ توپوں کے وہ سے باندھ کے اڑایا گیا تھا میں آج ان کے چرنوں میں پرنام کرتا ہوں جبلپور کی اس بیر بھومی کو پرنام کرتا ہوں گونڈوانا کی دھرتی کو پرنام کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے اسی بلیلان دوس کے افسر پر میں نے چودہ گھوشنائیں کی تھی مجھے آج کہتے ہو خوشی ہے ان کو میں آج بستار سنی بتا رہا کہ غریب اور آدیباسی بھائی بہن کی جندگی بدلنے کے لیے ہم نے وہ چودہ کی چودہ گھوشنائیں پوری کر دی ہیں راجہ سنکر صاحب اور رمنات صاحب جی کے بلیلان دوس کے افسر پر میری بہنوں اور بھائیوں آج ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس جوالپور میں مدن محل پر جو جمین ہے اس پر لگ بھگ سو کروڑ روپے کی لاغت سے رانی درگابتی کا اسمارک بنایا جائے گا انگریجوں نے ہمارے دیش کو ہماری سنسکرطی کو توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے انہیں پوری پڑھائی سکھا انگریجی میں کر دی اب انگریجی تو ہمارے بچے جانتے نہیں ماتر بھاسہ ہماری انگریجی ہے نہیں انگریج چلے گئے لیکن کانگریج نے انگریجی لات دی تھی اور یہ انگریجی لات دنا ایک سلہنٹر تھا یہ سمجھ لیں نا یہ سلہنٹر تھا کانگریج کا کہ گریب انہو بھائی بھی جا بیٹھیں جب وہاں پہ اور تھا تو میں ان کا نام نیل جانی سے یہ کانگریج کا سلہنٹر تھا انگریجی لات دو تو گریب آدیواسی کے بیٹا بیٹی آگئی نہیں آئیں گے پڑھائی انگریجی میں کرو میرے بہنوں اور بھائیوں ایک بڑا فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ میڈیکل کی اور انجرینگ کی پڑھائی بھی اب مدھپدیس میں ہندی میں کی جائے گی ہندی میں تاکہ ہندی پڑھنے والے بچے ڈاکٹر اور انجریر بن سکے ہیں